دوستو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اپنے اندر کی obsession کو کیسے کم کریں ہم کسی انسان کو لے کے کسی چیز کو لے کے بہت زیادہ obsessed ہو جاتے ہیں چوبیس گھنٹے ہمارے ساتھ چاہیے اس کا دھیان صرف ہم پہ ہو کسی سے بات نہ کر لے اس کی ہر activity کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے اس انسان کو اپنا puppet بنانا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو احساس ہے کہ میں ایسی گلتی کر رہا ہوں کیونکہ وہ دوسرا انسان میرے سے دور جا رہا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس چیز سے کیسے deal کیا جائے اس obsession کو کیسے کم کیا جائے تو دوستو آج میں آپ کو کچھ points دوں گا ان کا دھیان رکھنا obsession کم ہو جائے گی دوستو سب سے پہلی بات کوئی بھی انسان آپ کا asset نہیں ہے آپ کی property نہیں ہے آپ کا سمان نہیں ہے ہر انسان کی ایک الگ life ہے الگ کہانی ہے جس میں اور لوگ بھی ہوں گے اور چیزیں بھی ہوں گی آپ کے علاوہ اس بات کو respect کرو appreciate کرو ان کے ساتھ کو appreciate کرو آپ کے ساتھ ہیں 20% 30% 40% آپ کے ساتھ ہیں اس کو appreciate کرو 100% کوئی بھی انسان آپ کا ساتھ نہیں دے گا آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس بات کو appreciate کرنا respect کرنا بہت ضروری ہے آپ کسی کے لئے important ہو سکتے ہو لیکن آپ کے علاوہ ان کے جیون میں کوئی بھی نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے اس بات کا احساس کرنا سب سے ضروری ہے دوستو اگلی بات آپ کو realize کرنا پڑے گا کہ دو انسانوں کے بیچ میں جو پیار ہوتا ہے جو پیار بڑھتا ہے respect بڑھتی ہے understanding بڑھتی ہے وہ صرف physical proximity سے ایک دوسرے کے 24 گھنٹے ساتھ رہنے سے نہیں بڑھتی لوگ بہت دور رہ کے بھی پیار کر لیتے ہیں اور لوگ بہت پاس رہ کے بھی صرف جھگڑے کرتے ہیں تو کوئی انسان صرف آپ کے پاس ہی رہے اس سے آپ کا پیار sustain ہو جائے گا maintain ہو جائے گا یہ سوچ غلط ہے اگر صحیح پیار ہے اور سچا پیار ہے تو دور رہ کے تو وہ اور بڑھ جائے گا دوستو جتنا دور آپ اپنے پارٹنر سے رہو گے اتنا وہ آپ کے پیار کو appreciate کریں گے realize کریں گے دوریاں ہی realize کراتی ہے پیار کا اور جتنا پاس رکھو گے کوئی بھی انسان ہو اتنی friction ہوگی irritation ہوگی لڑائیاں ہونے کے chance بڑھ جائیں گے تو دوستو آپ نے ایک balance منا کے چلنا ہے تھوڑا ان کا ساتھ اور تھوڑا ایک دوسرے سے الگ بھی رہنا ہے وہ بھی ضروری ہے اور اگر آپ کے relationship کو continuous ساتھ کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو اتنا ڈر ہے کہ وہ انسان آپ کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں ہے تو آپ سے دور جا سکتا ہے تو مطلب آپ کا relationship بہت weak ہے foundation weak ہے اس کو strong بنانے کی ضرورت ہے دوستو آپ کو اپنے پارٹنر کا دوسرے لوگوں کے لیے جو ان کا پیار ہے اس کو respect کرنا بہت ضروری ہے جس انسان کو آپ پیار کرتے ہو اور ان کو جو دوسرے لوگ پیار کرتے ہیں ان لوگوں کی respect کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی اس انسان کو پیار کر رہے ہیں جس کو آپ پیار کر رہے ہو تو آپ لوگوں کے بیچ میں ایک connection ہے اس کو distraction مت بناو اس سے نفرت مت کرو ان کی بھی respect کرو کیونکہ وہ آپ کے پارٹنر کو پیار کر رہے ہیں دوستو ہمیشہ انسان کو focus کرنا چیئے ایک انسان کے ساتھ quality time spend کرنے میں اچھا time spend کرنے میں دن میں آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کے ساتھ بتا رہے ہو اچھی باتیں کرو ایک دوسرے کا دن discuss کرو ایک دوسرے کو خوش کرو ضروری نہیں کہ دس گھنٹے ساتھ بتاؤ اگر دس گھنٹے ساتھ بتا کے اچھے سے نہیں رہ پا رہے اچھی باتیں نہیں کر پا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو focus ہونا چیئے quality time پہ نہ کی quantity of time پہ دوستو اگر آپ کا پارٹنر تو اس کو ایک اشارہ سمجھ لینا کہ وہ دھیرے دھیرے آپ سے دور جا رہا ہے آپ سے الگ ہو رہا ہے یہ ایک warning ہے threat ہے تو آپ نے اپنے دماغ کو سمجھانا ہے کہ اس possessiveness کو اس obsession کو تھوڑا سا کم کرنا ہے ورنہ وہ انسان آپ کو چھوڑ گئی چلے جائے گا کیا فائدہ ہوگا دوستو اس بات کو realize کرنا بہت ضروری ہے چاہے آپ کتنا ہی ایک انسان کو اپنے اوپر dependent بنا لو کتنا ہی پیار کر لو کتنی dedication دکھالو تو بھی وہ آپ کے بنا survive کر سکتا ہے آپ یہ سوچو گے کہ وہ مجھ پہ dependent ہو جائے گا ایسا نہیں ہے اگر وہ آپ سے ایک حد سے زیادہ پریشان ہو گیا تو وہ آپ کے بنا survive کر لے گا یہ دنیا کا دستور ہے لوگ مر بھی جاتے ہیں تو وہ بھی دوسرا انسان survive کر لیتا ہے تو اپنے آپ کو اتنا important مت سمجھو اتنا بڑا مت سمجھو اتنا math spoon مت سمجھو کہ وہ آپ کے بنا survive نہیں کر پائیں گے اور ان کی individuality کی respect کرو دوستو آپ کو personal boundaries بنانی چاہیے اپنے thresholds بنانے چاہیے اس کے beyond اس کے اندر کوئی انسان نہیں آ سکتا کوئی انسان آپ کی self respect کو hurt نہیں کر سکتا کچھ ایسی بات ہے آپ کے دل میں جو کسی انسان سے share نہیں کرنی ہے کوئی بھی boundary ہو لیکن boundary ہونا ضروری ہے ایسے ہی دوسرے کی بھی boundary ہونی چاہیے آپ کا partner ہے اس کی بھی کچھ boundaries ہونی چاہیے جن کو آپ respect کروگے آپ cross کرنے کی کوشش نہیں کروگے اگر آپ رشتوں میں boundaries بنا کے رکھوگے اور ایک دوسرے کی boundaries کو respect کروگے تو رشتہ اچھا چلے گا دوستو جس شن میں آپ کا دماغ رائی کا پہاڑ بنانے لگے آپ کو ڈر لگنے لگے کہ وہ انسان آپ کو چھوڑ کے چلے جائے گا اس کے ساتھ کیوں ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اسی سمیں اپنے thoughts کو switch کرو کسی اور چیز کے بارے میں سوچ لو اس کے لئے realize کرنا ضروری ہے کہ میں یہ غلط چیز سوچ رہا ہوں میرے partner کے کچھ دوست ہیں ان کے ساتھ time spent وہ کرے گا ہی کرے گا تو مجھے اس چیز کے بارے میں نہیں سوچنا اور جگہ دماغ لگانا ہے time spent کر کے اس نے میرے پاس ہی واپس آنا ہے اتنے میں کوئی اور چیز سوچ لیتا ہوں کسی اور problem کے بارے میں life کی responsibility کے بارے میں goal کے بارے میں سوچ لو کچھ اور کام کر لو دوستو اپنی relationship کو strong مناؤ جتنا زیادہ strong مناؤگے اتنا من سے ڈر نکل جائے گا اتنی کم possessiveness آپ دکھاؤگے کیونکہ ڈر اور possessiveness ساتھ چلتے ہیں جتنا ایک چیز کے جانے کا ڈر ہوگا ایک انسان کے جانے کا ڈر ہوگا اتنے ہی آپ automatically subconsciously possessive بن جاؤگے تو relationship کو strong مناؤ ایک دوسرے کو جانو سمجھو connect کرو ان کا ساتھ نباؤ اور possessiveness اپنے آپ کم ہو جائے گی